جتنا تم لوگوں کے پاس ٹوٹل دماغ ہے اتنا تو میرا خراب رہتا ہے سوچ سمجھ کے اپنی آنکھ نیچے کر کے یعنی اب کوئی پریشانش دو کش بھی نہ لاؤے جی ڈی اے کی سائرہ بانو پوری حکومت پر اکیلی بھاری پڑتی ہیں دبنگ سائرہ بانو پارلیمنٹ میں کسی کے دباؤں میں نہیں آتی ٹیکسوں میں اضافہ ہو یا مہنگائی ہر مسئلے پر کھل کر بات کرتی ہیں آئیے آپ کو سائرہ بانو کی پارلیمنٹ میں کی گئی کچھ دھواندھار تقریر سنواتے ہیں اگر اتنی خدمہ تھا مگر اپنے والد صاحب کی کریں تو جنت پکی ہے میری کوئی سپیچ کوئی روکے نہیں مجھے کوئی کسی کس کوٹی پر سوال پوچھنے پر معافی نہ مانگنی پڑے مجھے خاد اور چینی کا ذکر تو کرنا پڑے لیکن میں ٹرک پر لکھا ہوا نام نہ بول سکوں میرے میں اتنی ہونی چاہیے کہ میں یہ سارا کچھ بول سکوں آپ میں ہے؟ جی تو بولتی ہوں میں آئندہ اگر بات کریں گے سو سمجھ کے اپنی آنکھ نیچے کر کے اور پلیز دوبارہ اس قسم کا رویہ سمجھا دیجئے کہ اس طرف آنکھیں کر کے یہ والے الفاظ نہیں ہوں گے یہ بات تیر اسیمبلی تک نہیں رہ گی اسیمبلی کے باہر میں یہ بات کروں گی کہ میں بول گی ہوں یہاں پر نینانوے ناموں کے نیچے کہ تھوڑا سمجھ کے وہ ان کی پارٹی کے غلام پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے میری اپنی پارٹی ہے تو دوبارہ آئندہ اگر بات کریں گے تو سو سمجھ کے اپنی آنکھ نیچے کر کے میں جس وقت وہاں سے گزرتی ہیں ان کو چھپ کروالیں گے کس نے لاکر یہاں پر بٹھا دی ہیں کہ جن کی زبان ہی نہیں بند ہوتی ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنا تم لوگوں کے پاس ٹوٹل دماغ ہے اتنا تو میرا خراب رہتا ہے ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو سبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے سبر شکر کریں پوری دنیا میں مہنگائی ہے میں ٹیم ہوتنز اور کیا کہتے ہیں پی ایس ایل کا میچ دیکھنے والے اور کراچی دو دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے پانچ پانچ بچے اور ایک بائیک ہے وہ پیٹرول بھروائے گا دوائی لے گا یا کیا کرے گا انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بچٹ بتا دیا میں ویسے لکھا وہاں پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے وہ ریڈنگ ہوتی ہے جیسے کل پرسو یہ وزیر خزانہ ساکہ صاحب نے آ کے بین جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جاؤ اور وہ جاؤ دوسرے کے اوپر اور پیچھے یہاں پر بیٹھے وہ سارے پیچھے ڈسک بجھا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے میں نے ٹکٹس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ مطلب جو ساتھ جار صاحب مطلب یہ صرف پی آئی اے کے لیے کیونکہ اب یہ جتنا آپ نے وہ کر دیا بزنس کلاس کی ٹکٹس کے اول تو پی آئی اے میں بزنس کلاس ہے ہی نہیں ٹلی ٹوئنٹی میں چوٹا سا پردہ لگا کر وہ ایک آنمی پلس بنایا ہے اور جو بزنس کلاس ہے وہ بھی ایسے کہ آپ گلتی سے سیٹ ریکلائن کر لیں تو پھر کرو ہی آکے اس کو دھکا دے کے پیچھے کرے گا وہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے تو ٹھپ ہو گیا اور سر یہ سگریٹ کا آپ نے وہ لگایا ہے مطلب یہ مزاک نہیں ہے شاید آپ اس کو مزاک میں لیں لکھا تو ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مزر ہے لیکن آپ پیتے ہیں لوگ یعنی آپ کوئی پریشانیش دو کش بھی نہ لائے اس کے وہ بھی اور سر یہ جتنی بھی ٹو بیکو کمپنیز ہیں یہ تو ساری وہ ٹیکس فری زون میں بلکہ پشاور میں ایک فیکٹری ہے وہ ساری فیکٹری پشاور میں ہے اس کا گیٹ دوسری طرف ہے وہ وہاں سی ٹرک نکلتا ہے اور ماشاءاللہ یہ سارے تو اپنے سینیٹر ہیں کیونکہ میں نے وہ دو تین کے پاس سینیٹرز نام سے چوٹے چوٹے سگار اور سگریٹس دیکھئے تو یہ ٹیکس ان سے مطلب کون لے گا